موسیقی السلام علیکم کیسے آپ لوگ؟ حب سوپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے جناب میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور نئے ولوگ میں اور نئی باتوں کے ساتھ جناب آج کا ولوگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں میں آپ لوگوں کے بہت سے questions کے answers دوں گی اور جو کہ بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور میں بھی چاہی تھی کہ میں یہ answers آپ کو دے دوں لیکن ہوتا یہ تھا کہ کچھ بیزی بہت زیادہ تھی اور اس پر اس میں ریپلائے نہیں کر پاتی تھی تو بھی میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جان لیں اور مجھے بھی تھوڑی آسانی ہو جائے بہت سے لوگ جو questions پوچھتے ہیں وہ اچھا جناب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سے questions جائیں وہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ frequently sorry کرتے ہیں اچھا جیس سب سے پہلے مستی لوگ جانا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا family background پوچھتے ہیں educational background پوچھتے ہیں میرے youtube channel کیسے start کیا وہ پوچھتے ہیں اور جناب پوچھتے ہیں کہ introduction دیں اپنا تو اس لئے پھر آج جناب introductory video جو ہے وہ میں بنا رہی ہی ہوں تو جناب سب سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے channel کا نام جو ہے وہ summer sam vlog ہے اور summer sam جو یہ بہت سور سمجھ کہ میں نے نام رکھا تھا کہ یارچہ کیا نام رکھوں اور summer وہ میرے نام سے ہی related ہے تو that's why میں نے summer sam اس کا نام رکھا تھا اور جناب جہاں تک بات ہے family education background کی تو جو میرا education ہے جو اس کو جناب کرتے ہیں start matrix سے میکٹرک میں جناب میں نے science لی تھی اور بہت 6 marks لیے تھے پھر میں نے FSE کی کہ ہر بچوں کے جو parents ہوتے ہیں جیسے blackmail کرتے ہیں بچوں کو کہ بھئی آپ نے doctor بننا ہے doctor بننا ہے میرے ساتھ بھی کوئی issue تھا کہ بھئی doctor ہی بننا ہے اس لئے پھر FSE کی لیکن کچھ unexpected ایسے ہوا کہ میں میں نے FSE کرنے کے بعد میں نے بی کم کانٹینیو کیا جو کہ میں نے بہت ہی اچھے نمبروں سے میں نے پاس کیا اور اس کو کر کے وہ ایک اچھا بھی لگا اس کے بعد جناب ایک فرینڈ نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ مسلس کروا گیا میں نے پھر وہ جو کہتے ہوتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں بی ایٹ کی ڈگری کمپلیٹ نہ ہو تو تو ایڈوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تو پھر جناب میں نے بی ایٹ بھی کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد جناب باری آگئی میرے جو فائنل ڈگری جو میں لے رہی ہوں وہ کونسی ڈگری ہے جناب وہ ہے ڈگری میری بی ایٹ بھی کی اب جناب میں ایٹ بی کر رہی ہوں اور ایٹ بی کری ہو ایٹ بھی میرا فائنل یر ہے یعنی کہ شکر کے مخ گیا ہے ختم ہو گیا ہے یعنی کہ بلکل اینڈ سہا رہا ہے بس میرے اکزائینمز ہونے والے ہیں جو کہ میں اقتصال لوگ کو بتاتی رہتی ہوں گی میرے اقزائینمز ہونے والے ایکزائینمز ہونے والے لیکن اس وقت سے میں اقتصال لوگ کو بھی نہیں شاید کر پاتی انیویز جناب یہ تھا میرا ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ اور اس کے علاوہ جناب بہت سے لوگ جو پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فیملی بیگراؤنڈ کیا ہے جی فیملی بیگراؤنڈ میں کیا آتا ہے فیملی بیگراؤنڈ میں آتا ہے جناب کہ ہم لوگ تھری سسٹرز ہیں اور ٹو بردرز ہیں چھیک ہے جن میں سے ٹو سسٹرز اور ایک جو بردرز ہیں وہ مرید ہیں چھیک ہے اور جناب بیانے بچار انڈ پہلے تھے ایک سسٹر اور ایک برہو ہیں نا وہ انڈبیرopl عرام ہیں چیک ہے اور جناب بیسے بائیکاست شیخ ہوتے ہیں لیکن وہ کنیوز والے شیخ نہیں ہیں بھائیams کیک ہے اوکی نایچس question جو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جناب وہ ہے کونسا ہے ہاں جی بہت سے لوگ جناب مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ مروم ہیں یا انڈبیر ہیں انگیز ہیں کیا ہے اس کا آنسر میں آپ کو دوں گی لیکن انڈ پہ پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں نے یوٹیوب چینل جو ہے وہ کیسے سٹارٹ کیا تو جناب ایسے وہ ہمیں ساتھ کے جیسے فیس بک یوز کرتے ہیں تو فیس بک یوز کر رہی تھی تو ان دنوں جو ہے نا وہ شام ادریز جو ہے وہ ولوگر ہیں کافی بڑے سب لوگ جانتے ہوں گے ان کو تو جناب ان کی شادی کی جو پکس ہیں نا وہ میری نظر سے گزریں تو میں بڑی اپریس ہوں ان کی پکس دیکھے کہ یار یہ کون ہے یہ بڑی اچھی امپریسیو جوڑی لگ رہی ہے لیکن اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ولوگر ہیں یا کچھ کیا لیکن پہل میں نے ان کی پکس چینل اپنے مومائل میں سیف کر لی تو پھر کافی عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ جناب یہ ولوگنگ ہوتی ہے میری سیسٹر نے مجھے بتایا کہ ولوگنگ ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی تو مجھے بڑا مزا آیا سوٹ گئے کہ یار ولوگنگ تو بڑا ایسے و بڑا مزدار سی چیز ہے جی جناب پھر جنابی سیسٹر نے جب مجھے گائیٹ کیا کہ یہ جناب شاید مدریز جو ہے یہ بہت پوپلر ولوگر ہیں تو جب میں نے ان کو دیکھا تو بڑا اچھا لگا تو پھر میں نے جو ہے وہ اپنا پھر بنایا یہ بھی ایک کام تھا کہ کون بنائے گا کیسے ہوگا تو انیویز بار پھر ہو گیا اور سب سے پہلی ویڈیو اگر آپ میری دیکھیں میری چینل پر جا کے تو میں نے ویدر کی ڈالیا ہے جو کہ میں نے گھر کے ٹیرس سے بنائی تھی اور وہ ایک رینڈم ویڈیو تھی لیکن وہ اس قدر آسم جو ہے وہ سین ہے اس قدر خوبصورت سین ہے وہ کہ میرا خیال ہے وہ ویڈیو میں نے ڈالی ہے دوسرے کے تیسے دنی وہ جو یوٹیوب کی سٹوری میں آگئی تھی یعنی کہ یونیک ویڈیو کے طور پر نا وہ یوٹیوب کی سٹوری میں آگئی تھی تو الگ 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 شکر ہے کہ یہ جننی بہت اچھا رہا میرے لیے اور انشاءاللہ نیکس بھی اچھا رہے گا اگر آپ لوگ کا کوپیٹ ساتھ رہے گا جناب نیکس جناب وہ بہت سے لوگوں نے مجھے کوسٹن کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ بھئی میں نے ایک ایسے سٹارٹ کیا تھا یوٹیوب چینل اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ بھی نیکس ویڈیو میں بتاتی رہوں گی جہاں تک فیملی ریاکشن کی بات ہے تو فیملی اس ٹو مچ کوپیٹیب ویڈ بھی ٹھیک ہے تو فیملی بھی الگ شکر ہے کہ بہت سے کوپیٹیب نہیں اور جناب اب میں نے ایڈوکیشن کا بھی بتا دیا ہے کہ ایڈوکیشن میں میں نے سارے شوہر کی پورے کر لیا سب کچھ ہی کر لیا ہے اب میں مکیل بن جاؤں گی انشاءاللہ اور جناب اب لاسٹ کوسٹن جو موسٹ ایمپورٹن کوسٹن ہے جو بہت سے لوگ مجھے پوچھتے بھی ہیں اور لو ہے جناب آپ میریٹ ہیں ان میریٹ ہیں انگیش ہیں کیا ہیں تو جناب one two three one two three yes جناب میں میریٹ ہوں آئی ایم میریٹ آئی ایم میریٹ جی جناب میں میریٹ ہوں ماشاءاللہ کا شکر ہے اور جناب انشاءاللہ میں آپ کو انٹرو بھی دوں گی اس چیز کے بارے میں اپنا ان کے بلوگ میں بتاؤں گی انشاءاللہ اس چیز کے بارے میں بھی اور جناب ایک اور کوسٹن جو بہت سے لوگ مجھ سے کرتے ہیں پوچھتے ہیں وہ ہے امی کے بارے میں اکثر میں آپ نے میریٹے ولوگ میں دیکھا ہوگا کہ میں امی کے ساتھ بہت زیادہ ولوگنگ میری زیادہ امی کے ساتھ ہوتی ہے اور بہت سے لوگ امی کے بارے میں مجھ سے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں امی کے لئے مختلف دعائیں خواہشات ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کی تو جناب امی کے لئے بھی میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں yes she is my mother-in-law ٹھیک ہے جی she is my mother-in-law اور یہ والا جو آنسر ہے نا یہ بہت سے لوگوں کو اگدم حیران کر دے گا سب لوگ میں بھی مجھے یہ کہیں گے یار کتنا تنگ کرتی گا yes جناب she is my mother-in-law بہت kind nature ہے ان کی اور بہت اچھی ہے وہ اللہ کا شکر ہے اللہ ان کو زندگی دے سہر دے اور جناب وہ حوپس ہو کہ آپ لوگوں کو میرا یہ انٹرو بہت اچھا لگا ہوگا جس میں میں نے آپ کو اپنی ایڈیوکیشن کے بارے میں اپنی فیملی کے بارے میں اور اپنے یوٹیوب چینل کے بارے میں بتایا ہے کہ میں نے یہ کیسے کیا ہے تو جناب اس کے بارے میں جو بھی آپ کا رسپانس ہوگا وہ مجھے ضرور بتائیے گا اور حوپس ہو کہ آپ کا رسپانس اچھا ہی ہوگا اور جناب جس طرح آپ لوگوں نے پہلے مجھے ہمیشہ انکرش کیا ہے نیکس بھی انکرش کرتے رہے گا کیونکہ انکرش کریں گے تو بات بنے گی اور میری بھی بات بنے گی اور آپ کی بھی بات بنے گی اور جناب میری دعا ہے کہ جس طرح میں بھی میں بھی جا رہی ہوں آگے یا مجھے پہلے بھی جو لوگ ہیں سب بھی مل کر چلیں جو سکر سپورٹ کریں کیونکہ سپورٹ کرنے سے ہی بہتر ہوگا میرے لئے بھی آپ کے لئے بھی سب کے لئے اور جناب انشاءاللہ نیکس بلوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے